شام کے پانچ بجے پورے حالات بن چکے تھے کہ راکیش ٹکیت کی گرفتاری ہوگی بھاری پولیس بھل پہنچ گیا نوٹس چھپکائے جا رہے تھے کہ راکیش ٹکیت گرفتار ہوں گے یہ پروٹیسٹ سائٹ کھالی کر دیجئے لکھنا اسے اوڈر آگیا ہے اب آپ کو ٹکنے نہیں دیا جائے گا کل یعنی کی گروہار یہ بول دیا کہ ہم صرف گروہار کا دن ختم ہونے تک کا ویٹ کریں گے یعنی کی رات کے بارہ بجے تک کا اگر یہ سائٹ کھالی نہیں ہوئی تو ہمیں مجبوری میں کروانی پڑے گی اس طرح کے دعوے پرشاسن کی طرف سے کیے گئے اور کہہ دیا کہ کسانوں کو ہٹا کر ہی دم لیں گے لیکن انت میں پرشاسن کو خود ہٹنا پڑا جو اتیریت جوان بلائے گئے تھے سب کو واپس بھیج دیا گیا ہے اور جتنے پولیس کی جرورات ہے صرف وہی ہے یعنی کی کم سے کم پولیس جو لوکل ویدہک تھے اس کی کوشش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی ہے تو آکیر ایسا کیا ہوا کہ راکیش ٹکیت نہیں ہٹے اور راکیش ٹکیت گرفتاری کس نے روک دی ہے تو ہر کوئی جاننا چاہتا ہوگا تو دراصل میں راکیش ٹکیت کی گرفتاری کس نے روک دی ہے تو ہم سب ہی جانتے ہیں وہ خود راکیش ٹکیت نہیں روک دی اور ان کو جو سمرتن مل رہا ہے پورے دیش سے جس طرح سے راکیش ٹکیت پورے دیش کے سب سے وجہ کسان نیتہ بن کے اگرے ہیں لیکن ایک پششی میں اتر پردیش والا بھی فیکٹر ہے کیونکہ راکیش ٹکیت پششی میں اتر پردیش میں رہتے ہیں اور اب تو سب ہی جانتے ہیں کہ 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں راکیش ٹکیت نے کس کو ووٹ دی تھی یا کس کو سمرتن دیا تھا اور جن کو انہوں نے سمرتن دیا تھا وہ صرف 6000 ووٹ کے انتر سے جیتے تھے اور وہ 6000 ووٹ کا انتر بے شک آپ کہہ لیجئے کہ راکیش ٹکیت کی جمانت جبت ہو جاتی ہے چناؤں میں راکیش ٹکیت کو ووٹ نہیں ملتے لیکن اس کا مطلب یہ مت سمجھے راکیش ٹکیت کے پاس سمرتن نہیں ہے راکیش ٹکیت کو ووٹ بھلے نہ ملے لیکن مجوفر نگر جلے میں باگ پچ جلے میں میرٹ بجنو اور ان جلوں میں راکیش ٹکیت اتنا دم رکھتے ہیں کہ ان کے کہنے سے لوگ کسی دوسرے کو ووٹ جرور دے سکتے ہیں اور وہ 60-60 کا انتر کم کس نے کروایا تھا وہ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ راکیش ٹکیت کی وجہ سے ہی سنسد پہنچے ہیں کہیں نہ کہیں کیونکہ اتنی نیک ٹو نیک فائٹ تھی 2019 میں مجوفر نگر میں اگر راکیش ٹکیت کا اندر کھانے سمرتن نہ ہوتا تو شاید وہ 500-700 ووٹوں سے جیتے یا پھر اتنے ہی ووٹوں سے ہار بھی سکتے تھے تو جائر سی بات ہے ان نیتا جی کو بھی پتا تھا کہ اگر راکیش ٹکیت یہاں سے گرفتار ہوئے تو جو یہاں کے لوگ ہیں وہ تو بلکل ناراضی ہو جائیں گے کریشی پردھان جلا ہے مجوفر نگر اور اس کو کسانوں کی کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے کسانوں کی راجدھانی بھی کہا جاتا ہے اور اگر وہ راکیش ٹکیت جنہوں نے چناؤں میں ان نیتا جی کے اوپر ہاتھ رکھاتا تو 2022 میں ویدان سبح چناؤں ہے یہ جو خبر ہے لکھنا وہ تک پہنچا دی گئی ہوگی اور کہیں نے اس بات کا بھی امپیکٹ ہوا اور جو لگا ہوگا کہ چار سو مانسو لوگ بچے ہیں راکیش ٹکیت کے پاس وہ بھی غلط فہمی دور ہو گئی ایک تو یہ کہ جو چار سو پانسو لوگ تھے وہ وہ تھے جو راکیش ٹکیت کے کٹر سمجھتا کہ وہ راکیش ٹکیت کو قریب سے جانتے ہیں اور وہ راکیش ٹکیت کے لیے مرنے کے لیے بھی تیاد ہے تو پولیس کو یہ کوئی ٹکراؤں کرنا پڑتا اور پولیس کے اگر خدا نہ خاص تھا کسی کی ٹکراؤں میں جان چلی جاتی تو پرشاسن کا نام خراب ہوتا پرادیش سرکار کا نام خراب ہوتا کہ کسان کی موت ہوگی پرشاسن سے ٹکراؤں میں اور دوسری طرف جب راکیش ٹکیت روتی ہے تو پشچی موتر پردیش حریانہ راجستان پنجاب تک میں پنچائتیں ہونے لگی اور سب کہنے لگے کہ کسی بھی قیمت پر اس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تو یہ سب فیکٹر تھے چیروں نے کہیں نہ کہیں راکیش ٹکیت کی گرفتاری رکوا دی اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا 26 جنواری کی گھٹنا کے بعد جو لوگ اس آندولن سے دور ہو گئے تھے اب وہ دوبارے جڑ گئے ہیں اس فیصلے سے پرشاسن سے کہ وہ جبران بھی راکیش ٹکیت سے سائٹ کھالی کروائیں گے اس سے لوگوں میں گصہ بھرا گیا اور راکیش ٹکیت دیش کے سب سے پڑے کسان نے تب بن کے اوبرے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ چوک بھی ہو گئی ہے سرکار کی طرف سے سرکار کو لگا ہوگا کہ جیتے باقی سب معاملوں میں کرتے ہیں لٹی چار جو گا اور سرکار کو واہوائی ملے گی مکہ منتری جی کو بھی واہوائی ملے گی لیکن یہ دوسرا تھا اگر یہاں لٹی چلتی تو پشچی میں اتر پردیش میں 2022 میں جو درگتی ہوتی وہ ہم سب ہی جانتے ہیں خاص کر کہ وہ تو جانتے ہی ہیں جو پشچی میں اتر پردیش میں رہتے ہیں تو چلیے دوستو میں چینو دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اس کی طرح کی دیش دنیا بولی وڑ اور کھیلی کی تمام قبروں کے لئے بنے رہی ہے چودری نیوز کے ساتھ جیمات آدی